لمبے سمجھ سے پلاننگ میں جٹا تھا پریگوشن بغاوت کی سازش رچ رہا تھا پریگوشن روس کے ٹاپ آفیشل کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے ویگنر کے ساتھ ویدیشیوں کے ہونے کی بھی خبر ہے ٹی وی نائن سمادہ تھا منیش شاہ کو یہ بڑی جانکاری ملی ہے دیکھئے اس بغاوت سے جڑی جو اہم خبر ہے جو اس بغاوت کی انسائٹ سٹوری ہے وہ اس وقت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اندر کی ڈیٹیل صرف اور صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر یہ بغاوت ہوئی تو ہوئی کیسے اس کے پیچھے آخر تھا کون اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ویگنر چیف کی پوری پلاننگ کیا تھی یوجنا کیا تھی آپ کو بتا دیں کہ یہ ایکسکلوسف جانکاری ٹی وی نائن کو روسی سوتروں کے حوالے سے ملی ہے یہ جانکاری کیا ہے پریگوشن کے ساتھ تھے ویدیشی ٹی وی نائن بھارت ورش کی یہ سوپر ایکسکلوسف خبر اب آپ کے سامنے ہے کل ہوئی بغاوت میں ویدیشی لڑاکے بھی شامل ہو سکتے تھے ویگنر لڑاکوں کے ساتھ ویدیشیوں کے بھی شامل ہونے کا شک ہے پریگوشن لمبے سمیہ سے بغاوت کی پلاننگ کر رہے تھے یہ بھی پتا چلا ہے خود کو صحیح دکھانے کے لیے رکشہ منتری اور آرمی چیف پر آروپ لگاتے رہے ویگنر چیف اپنے لڑاکوں کے مارے جانے کی غلط جانکاری بھی دے رہے تھے یہ بھی پتا چلا ہے باکپوت وار کے دوران ہی پریگوشن ہتھیار جھٹاتا رہا پریگوشن کا پلان پوتن کی ستہ کو پلٹنے کا تھا یہ بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے منیش ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے منیش یہ تو بہت بڑی جانکاری ہے یعنی پلاننگ لمبے سمیں سے تھی اچانک فیصلہ نہیں لیا گیا ہے پوری تیاری کے ساتھ سونیوجد طریقے سے اس بغاوت کو انجام دیا گیا بلکل سمیر دیکھیں چوبیس گھنٹے میں دراصل ویگنر چیف پریگوشن نے اپنے پاس کتنے سنسادن ہے اس کو انہوں نے ایکسپوش کر دیا اور جو روس کی ٹاپ ملٹری انٹیلیجنس کے پاس سے ہمارے پاس جو خبر آئی ہے اس کے مطابق ان کے پاس نہ ہتھیار کی کمی تھی نہ ان کے پاس لڑاکے کی کمی تھی جب وہ باکمت میں یہ کہہ رہے تھے کہ اب ان کے پاس لڑاکے نہیں ہیں تب ایسا وہ جھتا رہے تھے کہ ان کے پاس محص تین چار ہزار لوگ ہیں لیکن حقیقت میں سنکھیاں پچیس تیس ہزار کے قریب تھی اور اس میں بہت سارے ویدیشی تھے اور یہ بات روس کی آرمی نے دیکھا وہاں کے ملٹری انٹیلیجنس نے دیکھا اور اسی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ بہت کچھ جو پریگوزین کہتے آئے تھے باکمت ید کے دوران وہ سب ان کی سوچی سمجھی چال تھی وہ سب جان بوجھ کر ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے جو کی روسی آرمی میں تھے لیکن ان کا پلان کچھ اور تھا لیکن اس بیچ میں کریملین کے ایکٹیویٹ ہونے سے کتن کے ایکٹیویٹ ہونے سے ان کے پلان میں اس طرح سے یوٹر نہ آیا جس سے نہ صرف کریملین مجبوط ہوا بلکہ ایک بار پریگوزین کے لیے اور ویگنر کے لیے سنگ کٹ تھی ستیتی بن کے آگئے اور اس کے بعد اپنا ہی فیصلہ واپس بھی لے لیا پریگوزین کی یہ ستیتی رہے